مجیب صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مجیب برز بلوگ امید کرنا دوستو آپ سے بخیری اچھے ہوں گے اور اپنے برز کا اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے دوستو دوستو آج جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ انفارمیٹیو ٹوپک پہ ہونے والی ہے کیونکہ اکثر جو ہمارے دوست نیو یوزر ہوتے ہیں جن کے پاس انہیں فرسٹ ام بجیز رکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے ان کو بالکل معلومات برز کی جو سیچویشن ہوتے ہیں مختلف کنڈیشن پہ جب انڈو پہ آتے ہیں یا جو کراسنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کے بعد ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے ان کی کیا سیدیکھ بالکرنی ہوتی ہے ان کو بالکل نہیں پتا ہوتا تو آج جو میں اسی ویڈیو کو اسی ٹوپک پہ کور کرنے والا ہوں تو آپ کے لئے ویڈیو جانے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ویڈیو کو سکیپ مات کیجئے گا اور آج جو دوستو بھی ہماری ویڈیو ہونے والے وہ اس ٹوپک پہ ہونے والے کہ دوستو جب بجیز میل اور فیمیل کراسنگ کر رہے ہیں جب ان کے اندر جب فیمیل انڈو پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فیمیل جو ہے نا انڈے دینے لگتی ہے نا پہلے انڈا بھی ٹھیک دے دیتی ہے تو تو اس کی مختلف وجو ہو سکتی ہے یا تو ماں وہ فیمیل دیا ہے جو دوسئے آزانی سے انڈا دینے کی کوئی جو ہے یا ان کی جو اندر ویٹیمن کی کمی ہوتی وہ کمی کی وجہ سے بھی اس طرح مسئلہ بان جاتا ہے کہ وہ فیمیل جو انڈا نہیں دے پا رہی ہوتی تو یہ وجہ بھی ہو سکتا ہے یا پھر جو نیو نیو پیار ہوتا ہے نا تو فیمیل جب انڈوں پہ آتی تو وہ انڈا بلکل بھی نہیں دے پاتی کیونکہ فارس ٹیم ہوتا ہے اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو ایکسپینس نہیں ہوتا کیونکہ نیو نیو ٹائم ہوتا ہے ہمارے اندر بھی ایسی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو ہمیں فارس ٹیم دیکھنے میں تجربے کے بعد بھی پتا جلتی ہیں یا پہ فارس ٹیم ہمیں نہیں کرنا ہوتا نقصان کر بیٹھتے وغیرہ وغیرہ اور جنہوں کو دوستوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے جو بجیز وہ ان کا ایک جو ہے وہ پھانت سکے ہیں اور فیمیل جو ہے انڈے نہیں دے رہی لیکن وہ سمجھتے کہ شاید سستوں کے بیٹی مار ہوگی ہے سردی کی وغیرہ کیوں کوئی کلیر پتا ہوتا نہیں ہے تو اس طرح سے جو دوستوں وہ اپنی فیمیل جو ہے وہ اپنا بیر جو ہے وہ ایکسپائر کر بیٹھتے ہیں تو آج جو میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے بعد جو ہے آپ اپنے برز کی کیر خود کر سکیں گے اور جو ہے اپنے برز کو بچا سکیں گے کہ ہمارے جو فیمیل ہے ان کا یہ مسئلہ بننا ہے اور کیسے بننا ہے تو انشاءاللہ وہ میں دیکھاؤں گا دوستوں ہمارے پاس جو ایک فیمیل ہے میں نے اسے بہت بہت لکی دکل میں باندھ کر کے پکڑ لیا اس کو اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دوست ہماری جو فیوریٹ پیر ہے نا فیمیل ہمارا جو فیوریٹ پیر ہے ہمارے جو ویڈیوز بات ٹیلی کرتے تھے ہمارے دوست بات سبسکرائبر تو ان کو پتا ہوگا دوستوں ہماری جو فیوریٹ فیمیل ہے نا اس کی جو بریٹ نکلے تھی جو ہمارے پاس سیکنڈ والی فیمیل تھی یہ اسی کا جو بچہ ہے ٹھیک ہے اسی مطلب وہ فیمیل ریڈی ہو چکی تھی مطلب میں بتا رہا ہوں کہ اسی کا جو سپلٹ ہے اسی کی بریٹ کی ہے اور یہ ہمارے پاس اس نے دوستوں تین کلاچ دی ہیں اور تینوں کلاچ بلکل اوکے دی ہیں بچے پالے بھی ہیں نکالے بھی انڈے سارے ہیں اور ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ انڈے دیماشال سے دیتے رہی ہے اور دوست کے اب ابھی چھے انڈے آئے پڑے ہیں اس کے ٹھیک ہے چھے انڈے بلکل اس کے آئے پڑے ہیں مانچ اچھے میرے خیال سے تھے تو اب اس کا ساتھ وا انڈا وہ پانس ہو گیا یا آٹھ وا انڈا جو بھی ہے وہ پانس ہو گیا تو کال سے میں نے نوٹ کیا کہ فیمیل کافی سوسو کے بیٹھی اور انڈوں پر بیٹھ بھی نہیں رہی تو جب یہ سیچویشن ہوتی ہے تو فیمیل انڈوں پر مٹکی کے اندر جاتی بھی نہیں ہے پیٹھتی بھی نہیں ہے تو آج میں نے دیکھا کہ اس مٹکی کے اندر ہماری جو مٹکی تھی اس کے اندر فنچس گس ہی تھی میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی بجیز کی مٹکی ہے اور یہ فنچس گس ہی ہوں گی ہے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے دوستوں وہ یہی وجہ تھی اس کو بیٹھنی کا مسئلہ بن گیا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں احتیاس سے پکڑ دوں کہ یہ فیمیل اوڑی نہ جائے ٹھیک ہے میں اس کو پکڑ لوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں ہی ٹھیک ہے اس سے کہیں سے بھی مطلب جو ہے اکثر ہوتا ہے کہ آپ اس کو بغیرہ خراش بغیرہ آئی ہیں یا اس طرح کسین بنے ہیں جس کے حالے یہ جو ہے نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو خورت کر کے بتانے دیکھیں بہتا ہے کوئی چوٹ بغیرہ بھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے بعد یہ جو فیمیل ہے بلکل اوکی ہے نیل ٹیل فرائن آلیز اوکی ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس کو ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں مارشل اس کی جنہوں وہ وہ جھول ہے وہ بھری ہوئی ہے فلی ٹھیک ہے تو صاف ذری بات ہے اس کا انڈا جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے تو اب جو ہے اس کو میں کوئی انڈا نکالنے کا طریقہ بھی بتا تو انڈا کیسے نکالیں تاکہ جو ہے فیمیل جو ہے انڈے سے فری ہو جائے اور آپ نے کو ریلیکس فیل کریں پکڑی ہوئی ہے اور سب سے پہلے دوستا ہم جو ہے نا اس کی جو نا جو جو یہاں پہ اوئل لگا دیں گے تاکہ جو ہے فیمیل کو انڈا نکالیں تاکہ مشکل بھی نہ ہو اور اس طرح بریڈے کے بارے بھی ان کو زیادہ ہو سکتی ہے تو احتیاط سے ہم نے احتیاط برت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے سے تیل لگائیں گے اوئل لگا کے پھر اس کو نہ انڈا اس کا ریلیز کریں گے تو یہ دیکھیں دوستا میں اس کو اوئل لگا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے ڈھکر میں اوئل لے لیا ہے اس میں احتیاط سے لگاتا ہوں اب دیگر دوستو مارشلو فولی جو نا انڈے کی جگہ فول بننی ہوئی ہے اور انڈا جو نا صاف میں نے جہاں سے چیک بھی کی ہے آج دوستو آپ نے ایک ہی اور بھی احتیاط برتنی ہے وہ یہ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فیمیل اب خود بھی انڈا دینے والی ہوتی ہے لیکن آپ یہ نہیں سمجھنا کہ شاید فیمیل کا انڈا پھانچ گیا ہے تو ہم اس کا انڈا خود ہی نکالیں ہے تو یہ بھی آپ نے جلد بازی نہیں کرنی احتیاط کرنی ہوتے ہیں فیمیل کے ڈیز ہوتے ہیں ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن انڈا دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کے احتیاط برتنی ہے ٹھیک ہے اور فیمیل کی سیچوشن ایک یہ ہوگی ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن آپ نے انڈا چاک کرنا ہے کہ اب اس نے پہلا انڈا کام دیا تھا اور دوسرے انڈا کام بھی اس کا پھانچ رہا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ باقی کے انڈوں پر بیٹھ رہا ہے کہ یہ نہیں بیٹھ رہی کیوں نہیں بیٹھ رہی تو آپ نے وجہ چیک کرنی ہے بہلے اور اس کے بعد دوسرے اس کے آپ نے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنے لیے کہ شاید فیمیل کا انڈا پھان چکا ہے اور یہ انڈا نہیں دے تو انڈا دینی کی ہی وہ وجہ ہے تو دوسرے یہ بھی میں بھی فرس ٹیم کر رہا ہوں آپ کے سامنے ہی لیکن مجھے طریقہ آتا تھا میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں الحمدلللہ اور میں کیوں کہ اس چیز کا مطلب کافی ایکس بارڈ مجھے ترینے دوسر بڑز رکھی ہوئے نا پانچ سے چھ سال کا عرصہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور الحمدللہ مجھے تنا ایکسپینس ہے کہ میں انڈا امید ہے اگر انڈا بیسے انڈا ٹوٹ بھی جائے نا تو مسئلہ نہیں ہے اگر آپ انڈا نکالتے سمیں اگر فیمیل کا انڈا ٹوٹ جاتا ہے اندر ہی تو احتیاج کہ انڈا سمیں نکالتے ہیں ٹھیک ہے اگر ٹوٹ بھی جاتا ہے خدا آنا خاص تھا جان بوجھ کرنی ایسی ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لئے بھی آپ پریشان نہیں ہوئے گا ٹھیک ہے کوئی بات میں وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا اوئل لگا لیتے ہیں تیر لگا لیتے ہیں تاکہ جو ہے مسئلہ نہ ہو کیونکہ ہم رسک نہیں لے سکتے ٹھیک ہے آخر برز ہے اس کو بھی پین ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا بھی احساس ہم نے ہی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن اللہ خیر یا اللہ مدد بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم بسم تو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ دیکھیں دوستو انڈا نکل چکا ہے شکر الحمدللہ میں کامیاب رہا ہوں میرا بھی فاسٹ ٹیم تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے انڈا بھی آ چکا ہے اور فیمیل کو کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ شکر الحمدللہ فیمیل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے دوستو یہ آپ کے لئے وہ زیادہ انفرمیٹیو ویڈیو تھی امید کرنا دوستو آپ کو پسندے ہوگی اگر پسندے دوستو لائک رازمی کر دیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ پسندے دوستو لائک رازمی کر دیجئے گا اور ہمارے چینل مجیب پرس و لوگ کو سبسکرائب بھی رازمی کر دیجئے گا ملتے دوستو کسی ہو نائی ویڈی کے ساتھ پھر ایک ایک نائی ٹوپک کے ساتھ تب تبیر دوستو اجازت دیجئے اللہ حافظ